نیتنیاہو کے گھر پر ہوا حملہ کیا اسرائیل کے پردھان منطری کو ختم کرنا چاہتا ہے حزباللہ کیا اس حملے کے بعد ہنسا کی آگ اور بھڑکے گی نمسکار میں ہوں آشیس ریپارٹی نیوز18 کے سوشل میڈیا پلیٹفارم پر آپ سبی کا بہت سواگت ہے اور ان سوالوں کا جواب تلاشنے کی کوشش کریں گے اس پورے ویڈیو میں دراصل جانکاری یہ ملے کہ اسرائیل کے پردھان منطری بنجامین نیتنیاہو کے گھر پر حملہ ہوا اور یہ حملہ ڈرون سے کیا گیا اسرائیلی ڈیفنس فورس کے طرف سے اس بات کی پشتی کی گئی کہ یہ حملہ جو کیا گیا یہ ڈرون سے حملہ کیا گیا اور اسرائیل کے پردھان منطری کے آفیس کے طرف سے بھی یہ جانکاری دی گئی کہ حملہ پردھان منطری کو نقصان پہنچانے کی امید سے کیا گیا تھا لیکن ڈرون چوکا ہے یا پھر جان بوچ کر اسے چیتاونی کے طور پر بینجامین نتنیاہو کے گھر کے ٹھیک پاس میں بلاسٹ کیا گیا یہ ابھی راز ہے لیکن جو باتیں کھل کر سامنے آئی ہیں اس میں یہ پتا چلا کہ اس وقت جو ستھتی بنی ہوئی ہے اس ستھتی میں بینجامین نتنیاہو کے گھر پر حملہ کیے جانے کا سیدھا سا جو ارث ہے وہ ہے آئی ڈی ایف کو چنوٹی دینا بتایا جا رہا ہے کہ بھی ڈرون سے جو حملہ کیا گیا پردان منطری بینجامین نتنیاہو کے چیزیریہ ستھ آواز کو نشانہ بنا کر کیا گیا تھا اور چونکہ ان کا یہ نجی آواز ہے اور اسے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اور چیزیریہ علاقے میں شنیوار صبح و سپورٹ کی زوردار آواز سنی گئی اور اس آواز کے بعد پورا علاقہ دہل اٹھا دراصل تین ڈرونز لانچ کیے گئے تھے دعویہ کیا جا رہا ہے کہ لبنان کی طرف سے یہ لانچ کیا گیا اور آئی ڈی ایف کا یہ کہنا ہے کہ یہ حملہ ہجباللہ کی طرف سے کیا گیا ہو سکتا ہے چونکہ ہجباللہ کے لڑاکوں کو چن چن کر آئی ڈی ایف مار رہا ہے بینجامین نتنیاہو کے نردیشوں پر اور آپ کو بتا دے کہ ازرائیلی سینہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ ڈرون جو ایک امارت سے ٹکر آیا اس نے امارت کو نقصان پہنچا اور ابھی تک اس پورے معاملے میں کسی کے گھائل ہونے کی کوئی پشتی نہیں ہوئی ہے اور یروشلم پوسٹ ریپورٹ کے مطابق سیجیریہ میں ڈرون حملے کے سمیہ ہی تیل عویو میں بھی سائرن کی آواز سنائی دی تھی پوری دنیا کی جو ورڈ میڈیا ہے اس کی طرف سے بھی جانکاری اب سامنے آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ شنیوار صبح داگے گئے ڈرون میں پوسٹ کے مادیم سے دعویٰ کیا گیا دراصل بینجا میں نیتنیاہو کے گھر کا ایک حصہ جو اس کی چپیٹ میں آیا اور آئی ڈی ایف نے بتایا کہ دو ڈرونز اور بھی لانچ کیے گئے تھے جنہیں روک دیا گیا اور اس کے چلتے گلوڈ سین نے اڈے پر علامز بجھن لگے اور اس کے بعد میں سینہ نے بتایا کہ یہ ڈرون کشیتر میں نہیں تھے اور شنیوار صبح یہ حملہ کیا گیا تھا اس وقت جو پرستیاں بنی ہوئی ہیں جس میں اسرائیل لگاتار حجباللہ کے لڑاکوں کو ان کے آتنکیوں کو دھونڈ دھونڈ کر مار رہا ہے اور ایران کے ساتھ ایک مورچے پر یدھ چل رہا ہے اور ایک طرف حجباللہ کے ساتھ ان کا جو پرانا بیواد ہے اس بیواد کو ختم کرنا اور آتنکواد کو ختم کرنا دعویٰ اسرائیل کی طرف سے بار بار یہی کیا جاتا ہے لیکن سات مورچوں پر لڑائی لڑنے کا دعویٰ کرنے والے اسرائیلی سینہ کیا اپنے پردان منطری کو سرکشت نہیں رکھ پا رہی ہے سوال یہ بھی اہم ہے یہ اس لیے بھی اہم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جو ڈرون کا حملہ ہوا اس ڈرون کو بہت نزدیک پردان منطری آواز کے پایا گیا اور یدی یہ ڈرون اس حملے میں کامیاب ہو جاتا تو کیا اسرائیل کی تصویر بدل جاتی جس طرح سے بینجامن نتنیاہو اسرائیل کا اس وقت نترتو کر رہی ہیں کیا ان کے پردان منطری پر ہوئے اس حملے میں پرستیتیاں کچھ اور بھی ہو سکتی تھیں بہرحال اس وقت ایسی کوئی استطیبنتی نظر نہیں آئی حالانکہ بینجامن نتنیاہو پوری طرح سے سرکشت ہیں کیونکہ اس وقت گھر پر بھی موجود نہیں تھے اور اس وقت اس پرستیتی میں یہ ڈرون کامیابی سے اپنے ٹارگٹ پر پہنچ بھی جاتا تو بھی بینجامن نتنیاہو پوری طرح سے سرکشت رہتے ہیں اب آئی ڈی اف اور خاص کر بینجامن نتنیاہو کی سرکشت میں لگی جو فورس کے کرمچاریاں وہ اور بھی زیادہ سترک ہو گئے ہیں اور جو انٹیلیجنس ہے اسرائیل کی وہ اور بھی زیادہ مستعدی کے ساتھ کام کرنے لگی ہے لیکن اب پلٹوار کے لیے تیار ہے اسرائیل کی سینہ اور اسرائیل کی سینہ کے طرف سے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس حملے کا نہ صرف قرارہ محتوڑ جواب دیا جائے گا بلکہ جواب ایسا ہوگا کہ دوبارہ سے کوئی پلٹوار کرنے کی کوشش بھی نہ کر پائے حالکہ اس وقت میڈلیسٹ میں آگ ہنسا کی دھدک رہی ہے لیکن امریکہ بھارت سمیت دنیا کے کئی بڑی جو پاور ہیں ان کا یہ پریاس بار بار رہا ہے کہ وہ شانت اسطح پت کریں جن کشتروں میں گھائل لوگ ہیں جن اسپتالوں میں لوگوں کا علاج چل رہا ہے ان ایریاز میں حملہ نہیں ہونا چاہیے مانوطہ کے کم سے کم اتنی لاج تو انہیں رکھنی ہی ہوگی چاہے ہجبالہ کی طرف سے کیے جارہے ہیں وہ مسائلی حملے ہو ڈرونز کے حملے ہو لیبنان کی طرف سے کیے جارہے حملے ہو یا پھر جواب میں آئی ڈی ایف اور یا ازرائیل کی ڈیفنس فورسز کی طرف سے کی جارہی کوششیں جو حملے میں نظر آتی ہیں پرلکشت ہوتی ہیں ان کے دوارہ کیا جارہا کام ہو ان سب ہی کو شانت کرنے کے لیے بہت بڑے سطر پر کوٹ نتک فیصلہ لینے کیاوشکتہ ہے لیکن یہ بات کیا وہ بڑے دیش سمجھ نہیں پا رہے جو اس میں مدہ ستا کر سکتے ہیں یا پھر ازرائیل اور ہجباللہ لیبنان ایران اپنی اپنی چلا رہے ہیں برالہ اب ان پرستیوں سے نکل پانا کتنا چنوٹی پورن ہے اور یہ پرستیاں آخر کہاں جا کر انتہوتی دکھائی دے رہے ہیں اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آکے آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں